لیڈیزن جنٹلمنٹ اسلام علیکم امید ہے تمام احباب بخیر و آفیت ہوں کے مجھے اندازہ ہے میں پچھلے دو تین دن سے شاید اس سے بھی کچھ دن زیادہ ہو گئے ہیں کچھ تھوڑا سا مصروف ہوں گروپس میں اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہوں اور اس طریقے سے اپ ڈیٹ بھی نہیں دے پا رہا تو احباب کے بہت سرے سوالات بھی آتے ہیں اور سوالات کا بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ یقیناً تمام احباب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جو بھی ممکنہ باتیں ہیں میں اسی ایک ہی مختصر پیغام میں آپ کو تمام چیزیں قنوے کر دوں ایک میں آپ کو کل کی ڈیٹ کے حوالے سے ذرا شیئر کرنا چاہوں گا کہ کل نیپ کوٹ میں ڈیٹ ہے پھر 31 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کوٹ میں ڈیٹ ہے اس حوالے سے بات کروں گا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے خلائی مخلوق کے بارے میں بات کی تھی خلائی مخلوق کے بعد پھر میں نے زمینی مخلوق کے بارے میں بات کی تھی تو آج میں ذرا ایک جو درمیانی مخلوق ہے میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا اور پھر جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی آگے کیا ہوگا میں ذرا اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا تو فرسٹ آف آل تو میں تمام اے باپ کو کل کے والے سے صرف اتنا اپلیٹ دینا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسلام آباد جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا مہور ہے ٹیمپریچر جو ہے اس وقت پولیٹیکل وہ کتنا ہائی ہے آپ کو اندازہ ہوگا پچھلے کافی دنوں سے حوالاتیوں کو قیدیوں کو کورس میں لانا بند کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے ریزن کے لائیڈ آرڈر کی سیچویشن کچھ ایسی ہے کہ ملزمان کو جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا اور ڈیٹس دی جا رہی ہیں we are not sure کہ کل کی کیا صورتحال ہوگی کہ سیف صاحب کو جو ایک روٹین کی پیشی ہے نیب میں سیف صاحب کو لائے بھی جاتا ہے یا نہیں لائے جاتا ایک طور صورتحال یہ ہے کہ لائیڈ آرڈر کی سیچویشن کی وجہ سے سیکنڈ جیسا کہ اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ سے بزارش کی تھی کہ سیف بھائی کی صحت ٹھیک نہیں ہے بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہے شوگر کا بھی ایشو ہے ہائپٹائٹس بھی ہے اور ان کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ ابھی تک مینٹین نہیں ہو پارے اور اس کے لیے لیگل ٹیم لگی ہوئی ہے یہاں انڈر پروسس ہے سارا میٹر کہ ان کو ایز ارلی ایز پاسیبل کسی پرائیوٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے چونکہ جیل کا ہاسپٹل ہے لیکن جو فیسلیٹیز باہر ہیں اوبیسلی وہ جیل کے ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتی ہیں تو اس لیے کوشش یہ ہے کہ وہ وہاں پہ بھی شفٹ ہو جائے کہیں باہر کسی پرائیوٹ ہاسپٹل میں جب تک ان کی زمانت نہیں ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا پروپر ٹریٹمنٹ کرا سکیں تو ان کے لیے دعا کی بھی ضرورت ہے اور کل کے حوالے سے جو اہباب چونکہ بہت سارے اہباب نے کالز کی ہیں کہ جی کیا 29 تاریکل سیہ صاحب سے ملقات ہو سکتی ہے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جی کیا جیل میں ان سے ملقات ہو سکتی ہے تو جیل کا تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ وہ جب ایک شخص ہاسپٹلائزد ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ جیسے ٹائم میں آپ جا رہے ہیں وہاں ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہو ہو سکتا ہے وہ سو رہے ہو تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی ان سے ملقات وہاں پہ ہو سکے اور 29 تاریکل کی جو ڈیٹ ہے کورٹ میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جو لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کل ان کو پیش کیا جائے اور ان کی ہیلتھ کنڈیشن کی وجہ سے بھی ممکنہ طور پر یہ پاسیبل ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نہ آئے 31 تاریکل کی ڈیٹ کے والے سے ہائی کورٹ میں زمانت کی ڈیٹ ہے وہ اور یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اب کیا ہوگا چونکہ فیصلہ محفوظ ہوا اور اس کے بعد ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی میں ذرا اس کی بھی بزاعت کر دوں جب فیصلہ محفوظ ہوتا ہے تو محفوظ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے تو وہ کچھ بھی آ سکنے سے مراد کیا ہے زمانت کنفرم ہو سکتی ہے زمانت ریجیکٹ ہو سکتی ہے ڈیٹ آگے جا سکتی ہے محفوظ کا مطلب صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ پائی جی زمانت ہی ہونی ہے کہ جو ایک تفان جو کھڑا ہوا کہ جی فیصلہ محفوظ فیصلہ محفوظ فیصلہ محفوظ کے لیے کہا گیا آپ ڈیٹ کیا گیا لیکن یہ ڈیٹ آگے کیسے ایکسٹینڈ ہوگی بھی محفوظ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس فیصلہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے لیکن جو ہمارے آپ کو پتہ ہے نا موتبرین ہیں جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں انہوں نے تو بڑے بڑی باتیں بھی کر دیں کہ اتنے کروڑ میں جناب زمانت بھی ہوگی سارا کچھ پتہ چل گیا جناب فلان سے بھی بات ہوگی فلان سے بھی بات ہوگی اور جب میں کہتا تھا کہ بھائی ابھی تک فیصلہ لکھا ہی نہیں گیا تو لوگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے ایون کہ یہاں تک لوگوں نے کہا کہ یار سیفر امان خان نیازی تو جیل سے ریلیز بھی ہو گیا ہے چلا گیا ہے اور یہ راجہ ریاض جو ہے وہ چھپا رہا ہے تو گزاری صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ جو ہمیں لگ رہا ہے ٹیکنیکلی لیگلی کیونکہ جو اس سے پچھلی جو پیشی تھی زمانت کی اس کے اوپر وہ تمام چیزیں ایڈاپٹ نہیں کی گئیں جو آل پاکستان پروجیکٹ کے آدم امین چودری صاحب یا فیصل صاحب کی زمانت کے لیے ایڈاپٹ کی گئی تھی ممکنہ طور پہ اس بار جج سہبان جو ہے وہ نیپ سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس ویریفائیڈ نمبر آف کمپلینٹس کتنی ہیں ان کا ایمونٹ کتنا بنتا ہے ممکن ہے کسی ایمونٹ کی کو وہ ڈیٹرمنٹ کریں اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ لکھیں اگر ایسا ہوا تو پھر سیم آدم امین چودری والے کیس کو ہی اگر ہم مد نظر رکھیں ایز ای موڈل تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ پھر اکتیس کی بجائے یہ ہو سکتا ہے دو تین ڈیٹس اور آگے چلے جائے چونکہ لازم نہیں ہے کہ نیپ پہلے دن یہ ساری ڈیٹیز وہاں پہ سبمیٹ کر دے آپ کو پتہ ہی ہے ہو سکتا ہے اس سے اگلی پیشی پہ کرے it depends ہائی کورٹ میں اتنا لمبا چلتا نہیں ہے لیکن چونکہ اگر آدم امین چودری صاحب والے کیس کو دیکھیں تو ایسا ہو سکتا ہے لہٰذا ذہنی طور پر تیار رہیں انتیس کی ڈیٹ کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا اکتیس کی ڈیٹ کے لیے بتا دیا اکتیس کے بعد کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب آ جاتے ہیں کہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ میں نے کچھ ویڈیوز شیئر کی تھی خلائی مخلوق کے حوالے سے زمینی مخلوق کے حوالے سے آج میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا ایک درمیانی مخلوق اس کے حوالے سے بھی مجھے نہیں تھا اندازہ کہ وہ احباب جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ہمیشہ انہوں نے اگر پاسٹ کا ریکارڈ اٹھا کہ دیکھ لیں تو ان کی ویڈیوز ان کی آڈیوز آج بھی ریکارڈ پر موجود ہوں گی جب وہ تلاش کر رہے تھے اس وقت سب کچھ جائز تھا جب راجہ ریاض نے ان کے متعلق بات کی میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا تمام احباب سے میرا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کئی دفعہ ایسا ہوا کوئی بریکنگ نیوز آگئی کوئی ایسی خبر آگئی جو بظاہر مجھے لگی کہ یہ سی آر یہ ممکن ہے لیکن میں نے کبھی بھی اس خبر کی تصدیق اس وجہ سے نہیں کی ساتھ میں نے کہا کہ چونکہ میں نے یہ سنا ہے مجھے اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی جب تک اس کی تصدیق نہ ہوئی میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا یہ میری قادت ہے جب تصدیق ہوتی ہے میں صرف تصدیق شدہ بات کرتا ہوں میں ہوائی فارنگ نہیں کرتا ہوں میں ٹلے نہیں مارتا جب خلائی مخلوق کے لیے جسے کہتے ہیں نا اندیشے مجھے بھی تھے خدشے مجھے بھی تھے ہم نے بھی بار بار بات کی میں نے کی مالک صاحب نے بات کی صاحب آئی سے لیکن وہ اپنی نیچر کے حساب سے انہوں نے ہمیشہ چونکہ ہر شخص کا پردہ رکھا ہر شخص کو پروٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ایسا نہیں ہے لیکن جب معاملات سامنے آگئے ایویڈنس جب سامنے آگئی تو پھر جب میرا آپ سے ایک وعدہ ہے کہ سیفر رمان خان نیازی میرا بھائی ضرور ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پانچ لاکھ خاندان میرے کوئی دشمن ہے میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے میں ان کو کیوں ڈارک میں رکھوں مجھے جو نظر آتا ہے جو محسوس ہوتا ہے میں نے ہمیشہ وہ شیئر کیا اور ہمیشہ وہ شیئر کروں گا میں نے خلائی مخلوق کی بات کی پھر ریفرنس کے اگر شیئر نام دیکھیں تو اوویسلی اس میں جو زمینی مخلوق آتی تھی میں نے اس کے لئے بھی شیئر کیا اس کا رییکشن آیا میں حران ہوں کیا ہوا ایسی کونسی بات ہوئی وہ چاہے خلائی مخلوق تھی یا زمینی مخلوق کے بارے میں جو میں نے ویڈیوز جو شیئر کی یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی ڈسٹیبیوٹر کسی انویسٹر کے رائٹس پہ ان ویڈیو سے کوئی فرق پڑتا ہے وہ تیک درد شیئر کیا گیا ہے سیفر رمان خان نیزی کا کہ اس شخص کے اوپر کیا گزری اس کا آپ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے اوپر کتنی قانیاں گڑی گئیں ان کے دفاع میں میں تو حران ہو گیا پھر جو جو مخلوق گلی محلوں میں نکلی اور اب تک نکل رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک نکلتی رہے گی اس سے اندازہ ہوا کہ سیفر رمان خان نیازی کی بغل میں بیٹھے ہوئے کتنے ایسے لوگ تھے جو انہی کے ہی جسے کہتے ہیں نا دفاعی تجزیہ گار بھی تھے انہی کے نمائندگان بھی تھے اور انہی کے ساتھی بھی ہیں اور بہرحال یہ سنسلہ چلتا رہے گا اب میں آنا چاہوں گا درمیانی مخلوق کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب میں نے صاحب بھائی کو جوائن کیا تھا تو مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ واتس ایپ گروپس کے اندر سب سے پہلا جو میرا میسج تھا کیونکہ مجھے کچھ گروپس کے اندر ایڈ کیا گیا تھا اور میں نے کچھ دن میں صرف ان گروپس میں میں بولا نہیں تھا میں صرف مانیٹر کر رہا تھا جو وہاں تفسر ہی چلتے تھے تو مجھے یوں لگتا تھا کہ ان کا جو لبو لہجہ ہے گفتگو کرنے والوں کا گروپوں کے اندر یہ بی فار یو کے میمبر ہو ہی نہیں سکتے ریزن کے جس کا پیسہ لگا ہوتا ہے اس کا درد کچھ اور ہوتا ہے جس کی ٹی میں ہوتی ہیں اس کا درد کچھ اور ہوتا ہے اور ایک ایسا شخص جس کا لگا ہوا کچھ بھی نہیں ہے اس نے صرف چسکے ہی لینے اس نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا تو میں نے اس ٹائم تمام ایڈمن گروپ ایڈمن حضرات کے لیے کہ خدارہ اپنے گروپ میں چیک کریں کہ آپ کا اپنا کون ہے کیسے لوگوں کو آپ نے گروپوں میں رکھا ہوا ہے اور اس وقت پہ میں نے اپنا گروپ بنایا تھا اور پھر میرے بھی بات ہوئی تھی کہ جو بڑا ڈکٹیٹر ہے یہ ایک منٹ میں بندوں کو ریموو کر دیتا ہے بھئی ریزن آپ اپنے گھر میں کسی شخص کو اجازت دیں گے کہ کیسا بندہ جو آپ کا فیملی میمبر ہی نہیں ہے وہ آپ کا گیٹ کھولے اندر ہے اور آکے بیٹھ کے آپ کے فیملی میمبر کی طرح وہ جیسے کہتے ہیں دھنگا مچتی کریں چسکے لے اور باہر نکل جائے is it possible لیکن وہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے میں نے بارہا بارہا ڈیفرنٹ گروپ میں میں ریپیٹ کرتا ہوتا ہوں سورہ حجرات کا ترجمہ اور ہمیشہ میں اب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں سورہ حجرات کا صرف ایک دفعہ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے کہ جب کوئی فاسق اور فاجر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں آج بھی ہو کیا رہا ہے ہر گروپ کے اندر اننون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نہ کوئی سارا نہ پیرہ نہ جن کا کوئی انٹروڈکشن ہے ہر بندہ آتا ہے وہ اپنا ایک تفسرہ کرتا ہے ہم لکیر کے فقیر جو عام لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ اس کا بیکگرونڈ کیا ہے اس کا کوئی بی فار یو سے یا سیف صاحب سے کوئی تعلق بھی ہے یا کہ نہیں ہے اس کا کوئی آنا ٹکا لگا ہوا بھی ہے یا نہیں ہے اور اگر لگا ہوا تو وہ کتنا ایک لگا ہوا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر لگا ہوا بھی ہے تو آج یہ کس کمپنی میں بیٹھا ہوا ہے یہ کس کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لئے گروپوں میں آکے یہ دنگا مستی کر کے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر کے اپنی نئی کمپنی کی طرف راغب کرنا چاہ رہا ہے عام لوگوں کس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا پھر انہی گروپ کے اندر ایسے یوٹیوبرز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا اوڑنا بچھونا سمجھ لیں کہ سیفر امان خان نیازی ہے سیفر امان خان نیازی کا نام سیفر امان خان نیازی کی تصویر آج دن تک بہت سارے ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جنہوں نے اپنی شکل تک دکھانا پسند نہیں کی ویڈیو میں یا انہوں نے اپنی تصویر بھی لگانا پسند کی ہو میں گزاری صرف اتنی کرنا چاہوں گا from the day one first of all میرا یوٹیوب چینل ہے کیا میں اگر چاہتا تو میں اس کا نام srg چینل نہیں رکھ سکتا تھا b4u چینل نہیں رکھ سکتا تھا لیکن میں نے اپنے نام سے یوٹیوب چینل بنایا ایڈوائز کس نے کی تھی ساہب بھائی نے کہ جی آپ ضرور میں نے تو زندگی میں کبھی یوٹیوب چینل بنائی نہیں تھا لیکن ساہب بھائی نے کہا تھا کہ یا رب بنائے بنائے یہ بس کوئی اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا یا اس نے کس نظر سے دیکھا تو انہوں نے مجھے فورس کیا تھا کہ جی آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں اینی ہو پارا میں نے اپنے نام سے بنایا میں نے ہمیشہ اپنی ویڈیو میں بات کی اگر میں نے وائس نوٹ بھی کیا تو اس کے اوپر تصویر میری لگی ہوتی ہے میں کسی اور کی تصویر نہیں لگاتا میں جو بات کرتا ہوں ببانگیں دول کرتا ہوں چھپ چھپ کے نہیں کرتا چوہوں والی حرکتیں نہیں کرتا ہوں اور جو بات بھی کرتا ہوں وہ تصدیق سے کرتا ہوں میں ان ویریفائیڈ باتیں کبھی بھی نہیں کیا کرتا ہوں میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اپنے گروپوں میں چھپے ہوئے یہ جو چوہے ہیں اور خاص طور پر وہ یوٹیوبر حضرات جن کا نہ کسارا نہ کپیر ہے انہوں نے ایک بس یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے وہ دنیا جہان کے جسے بندے اس نے پوزیٹیف شیئر کیا کوئی بات کی ہے کسی بندے نے اس نے اٹھا کے وہ بھی لگا دینی ہے کسی نے نیگٹیف بات کی ہے اس نے وہ بھی لگا دینی ہے کسی نے بغیر گٹے جوڑے جتنے بڑے سے بڑا جھوٹ بولا اس نے وہ بھی چیز شیئر کر دی لیکن جب وہ جھوٹ سپریڈ ہوتا ہے جس کا الٹی میٹلی نقصان جو ہے وہ لاکھوں خاندانوں کو پہنچتا ہے یا پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن ان کا ضمیر ان کو کبھی بھی ملامت نہیں کرتا کہ بھئی ہم یہ کیا کر رہے ہیں خدارہ ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں اب آگے آنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا جن کے یہ ہے کہ جی اب آگے کرلا ہے عمل کیا ہے تو میں نے ہمیشہ ایک برڈ یوز کیا کہ بھئی ابھی دیکھ کا سمان اکٹھا ہوا ہے ابھی دیکھ پکی نہیں ہے دیکھ اس وقت سمجھنے کہ پکنا شروع ہوگی جس دن سیفر رمان خان نیازی زمانت پر رہا ہو کے باہر آ جائیں گے فیوچر کا جو لاحے عمل ہوگا وہ صرف ان کا کوئی وائس نوٹ نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ اپنی یوٹیوب چینل پہ اپنی ویڈیو میں ڈیریکٹلی آپ کو بتائیں گے اس وقت کسی راجہ ریاض کی ضرورت نہیں ہوگی اس وقت کسی اور شخص کی ضرورت نہیں ہوگی وہ خود آپ کے ساتھ جسے کہتے ہیں ڈیریکٹلی بات کریں گے لہٰذا میں تمام ایباب سے گزارش کروں گا بہت سارے ایباب کو یہ بھی چیز بڑی چپتی ہے کہ دعا کی بات کیوں کرتے ہیں میں حیران ہوں کہ وہ کونسا ایسا شخص ہو جس کے دن کا آغاز دعا سے نہ ہوتا ہو اور جو رات کا سوتے ہوئے بھی رب سے دعا نہ مانگتا ہو لیکن شاید ان کو دعا اپنی ذات کے لیے مانگنی اچھی لگتی ہے لیکن میں آپ تمام ایباب سے ریکوست کروں گا ان پانچ لاکھ خاندانوں کے حق میں دعا کریں کہ رب تعالیٰ وہ کرے جو ان پانچ لاکھ خاندانوں کے حق میں بہتر ہو دعا کریں کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اس کو صحت دے لمبی زندگی دے اس کو رہائی دے وہ ہمارے درمیان ہو اور اس شخص کو ان پانچ لاکھ خاندانوں کو جس کا اس نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ میں انشاءاللہ کسی شخص کا ایک آنے ٹکے کا بھی لقصان نہیں ہونے دوں گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے تمام وعدے پورے کرنے کی تفیق دے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا فردر کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے گا پاتھی